تو چلی دوستو آج ہے تین اپریل اور ہم آپ کو بتائیں گے تین اپریل کی پورے دیش کے لئے کیا ہے بڑی خبریں ہیلڈائن بریکن نویز کے بارے میں جیسا کہ آپ سبی کو بتائیں لوگ ڈاؤن کے چلتے بہت سارے مجدور بھائی علاگ لگ جگہوں پر پھسے ہوئے جن کو کوئی مدد نہیں مل پارے ان کو لے کر کے بڑی خبر ہے ساتھ ساتھ پورے دیش کے لئے لوگ ڈاؤن کو لے کر کے اچھی خبر ہے وہیں سرکار نے لوگ ڈاؤن کے چلتے گریب محلاؤں کو لے کر کے ایک بڑا اعلان کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ بیہار میں بھوکے مجدوروں کو لے کر کے سرکار پر لا پروہی کا لگا بڑا آروپ اور اس پر کیا گیا ہے بڑا خلاصہ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ پردھان منطری راہت کو اس کے نام پر پھگی کو لے کر کے بڑا خلاصہ ہوا ہے اس کے بعد بینکوں کو لے کر کے بڑی خبر آ رہی ہے اگر آپ کا بھی بینک میں کوئی کام ہے تو اس ویڈیو کو لاش تک دوستو ضرور دیکھئے کیونکہ بینکوں کو لے کر کے ایک بڑا اعلان ہوا ہے سو چلے ان خبروں کو بتانے سے پہلے اگر آپ بھی دیش کی گودی میڈیا کا بحثکار کرتے ہیں تو لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے سو چلے دوستو بڑھتے ہیں دیش کی پہلی اور سب سے بڑی خبر کی طرف دوستو پردھان منطری نرندر موڈی نے کرونا وائرس کو روکنے کے اپائے سہید اس سے جڑے مددوں پر گروار کو راجیوں کے مخمنطریوں سے چرچا کی اور اس پسٹ کیا کہ وہ پورے دیش کا ساجہ لچ جیون کا نیونتم نقصان سنشت کرنا ہے انہوں نے مخمنطریوں سے کہا کہ اگلے کچھ ہفتوں میں سب ہی کا دھیان کرونا وائرس سے جڑی جانچوں سنگرمیتوں کا پتہ لگانے انہیں الگ الگ رکھنے پر کیندرت رہنا چاہیے اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں اسی ویڈیو کانفرینسنگ میٹنگ کے بعد ارونہ چل پردیس کے مخمنطری پیما خانڈو نے ایک ٹویٹ کیا جس میں مانے تو پندرہ اپریل کو لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا اور سب کچھ نورمل ہو جائے گا ایسی خبر آ رہی ہے تو پورے دیش کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بتا جارہا ہے کہ لوگ ڈاؤن ختم جرور ہوگا لیکن جو نیم لاغو ہیں وہ لگاتار لاغو رہیں گے اب ہم پڑھتے ہیں دیشتو دیش کی جو دوسری بڑی خبر ہے اس کی طرف تو دیشتو دیش کی جو دوسری بڑی خبر وہ یہ ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا لوگ ڈاؤن کے چلتے بہت سارے لوگوں کے بیجنس اور اپنے کام ٹھپ پڑے ہیں اور ایسے میں ہی بہت ساری ایسی مہلائیں ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہیں جن کو لے کر کے بھی سرکار نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کرونا عبدہ سے بیٹھنے کے لیے گھوشت کی گئی پردھان منتری گریب کلیان یوجنہ کے تحت پردھان منتری جندھن یوجنہ کی مہلہ کھاتا دارتوں کے کھاتے میں اپریل ماہ کے لیے بھیجی گئی دھنراش شکروبار سے نکالی جا سکے گی یعنی کل سے نکالی جا سکے گی مہلہ کھاتا دارت سبمندھت بینک شاکھایا بینک مطر پوائنٹ یا ایٹیم کے ذریعے اپنے جندھن کھاتوں سے شہائطہ راش نکال سکتی ہیں اس کے لیے سمیہ سانڈی بھی تیہ کر دی گئی ہے کرونا سے پروابید گریبوں اور جرورت مندوں کی سہائتہ کے لیے پردھان منتری گریب کلیانڈ یوجنہ کے تحت کیندر سرکار نے پردھان منتری جرندن یوجنہ کی مہلہ کھاتا دارتوں کے بینک خاتوں میں تین مہینے تک ہر ماہ پانچ سو روپے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اپریل ماہ کی سہائتہ راش گروار کو یعنی کل مہلہ کھاتا دارتوں کے خاتے میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے مہلہ کھاتا دارت کو دورہ اپنے بینک خاتا سنکھا کے آخری انکیہ دار پر یا سہائتہ راش تین سے لے کر نو اپریل تک اپنے کھاتوں سے نکالی جا سکے گی تو یہ جو دوسری بڑی خبر ہے کافی اچھی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دیش کی تیسری بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو دیش کی جو تیسری بڑی خبر یہ بیہار سے آ رہی ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا کرونا کے چلتے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی جانے کی نوخری چلی گئی ہے بجنس ٹھپ ہو گئے ہیں جس کے چلتے بہت سارے لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے جس کو لے کر کے الگ الگ سرکارے راجستر پر اپنا کام کر رہی ہیں لیکن بیہار ویدھان سبا میں ویپچ کے نیتا تیجیسوی یادو نے گروار کو آروپ لگایا ہے کہ اورنگاباد میں ریڈ کروس دوارہ آیوجیت کیمپ میں اساہ گریب اور بھوکے مجدوروں کے کھانا مانگنے پر ادھکاری انہیں بھدی بھدیا گالیاں دے کر پیٹ رہے ہیں ایسے ادھکاری کو ترنگ برخاص کیا جانا چاہیے ساتھے ساتھ جو ہے آر جی ڈی کے نیتا تیجیسوی یادو نے مخمنتری نتیش کمار کو سمبودیت ایک ٹوئٹ میں لکھا نتیش کمار جی اورنگاباد میں ریڈ کروس دوارہ آیوجیت کیمپ میں آسائے گریب اور بھوکے مجدوروں کے کھانا مانگنے پر آپ کے ادھکاری انہیں بھدی گالیاں دے کر پیٹ رہے ہیں اس پر ادھکاری کو تتکال برخاص کیا جائے ایک تو سرکار کا کپربند اور اوپر سے گریبوں کی پٹائی یہ کہاں کا نیائے ہے جس کو لے کر کے اب سوال کے گھیرے میں بیہار کی سرکار آ گئی ہے اب ہم دوستو بڑھتے ہیں دیش کی چوتھی بڑی خبر کی طرف تو دوستو دیش کی جو چوتھی بڑی خبر ہے وہ ہے کرونا آپدہ کو لے کر کے آپ سبھی کو پتا ہوگا پردھان منتری سہیتہ کوش میں سب کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن میں آپ کو بتا دو اسی بھی سائیبر جالساج بھی سکری ہو گئے ہیں یہ نئے نئے طریقوں سے لوگوں کو تھگی کا شکار بنا رہے ہیں بتایا جا رہا کہ کرونا سنکٹ سے نپٹنے کے لیے پردھان منتری کاریالے یعنی پیوموں کی اور سے فنڈ جھٹانے کے لیے بنائی گئی ویف سائٹ کے نام پر بھی لوگوں سے فرجی خاتوں میں رکم مانگی جا رہی ہے سائیبر سیل کی چھانبین میں ایسی دو فرجی آئی ڈی سامنے آئی ہیں بیٹے ایک سبتہ میں سائیبر سیل میں قریب درجن بھر لوگوں نے شکایت درج کرائی کی ان کی رکم پردھان منتری راہت کوش تک نہیں پہنچی ہے اس پر جب سائیبر سیل نے چھانبین کی تو پتا چلا کی راہت کوش کے نام پر جالساجوں نے فرجی آئی ڈی بنائی ہے یہ فرجی آئی ڈی پیوموں سے جاری ویف سائٹ سے خوب ہوب ملتی جلتی ہیں اس سے لوگ دھوکہ کھا کر اس میں رقم جمع کر دے رہے ہیں اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی ویف سائٹ ہے تو پہلے اس کو اپروف کریں اس کے بعد ہی ڈونیٹ کریں تو چلے دوستو بڑھتے ہیں دیش کی پانچویں بڑی خبر کی طرف دوستو جو اگلی بڑی خبر ہے یہ ہے بینکوں کو لے کر گے جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوگا لوگڈاؤن کے چلتے بہت سارے لوگوں کے کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور چودہ اپریل کے بعد بینک جو ہے پوری طرح سے کھل جائیں گے اور اب بھی بینکوں کا جو ٹائم ہے 31 مارس کے بعد نورمل ہو گیا ہے صبح 10 سے 4 بجے تک لیکن اس کے بعد حضور بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر پابندی ہے الگ الگ اپنے برانچس میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اگلے یعنی کی چودہ یا پندرہ دنوں کے لیے بینک جو ہے نو دنوں کے لیے بند ہو سکتے ہیں یعنی کی اپریل میں کل پندرہ دنوں کے لیے بینک بند رہیں گے جس کو لگر کہ آپ کو جانا بہت ضروری ہے کہ کون کون سے دن یہ بینک بند رہیں گے اور اگر آپ کا بھی کوئی کام ہے تو جلدی سے نبٹا لیجئے دوستو کئی طرح کی چھٹیوں کی وجہ سے پرائیوٹ اور پبلک بینک اپریل مہینے میں نو دنوں کے لیے بند رہیں گے اس کے علاوہ خر مہینے اور چوتھے شنیوار کو بھی بینک بند رہتے ہیں اس پرکار اپریل میں کچھ پندرہ دنوں کے لیے بینک بند رہیں گے بھارتی ریزر بینک کی ویب سائٹ پر دی گئی جانکاری کے مطابق اپریل دو ہزار بیس میں رام نومی مہاویر جہنتی گوڈ فرائیڈے بھی ہو اور جو ہے تمیل نیو ایئر اور تیوہاروں کے موقع پر بینکوں کی چھٹی رہیں گی ایسے میں سنبھوہ کی ایٹی ایم میں کیش کی قلت بھی ہو سکتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ اس مہینے میں کس کس دن بینک بند رہیں گے سب سے پہلی چیز ایک اپریل کو اینیویل جو ہے کلوزنگ اور دو اپریل کو رام نومی کی وجہ سے بینک بند رہیں گے اس کے بعد چھے اپریل کو مہاویر جہنتی اس کے بعد دس اپریل کو گوڈ فرائیڈے ہے تیرہ اپریل کو بھی ہی فیسٹیویل ہے اس کے بعد چودہ اپریل کو ڈاکٹر بابا ساہیم بیٹھ کر جہنتی اس کے ساتھ سے ساتھ کئی ایسے الگ الگ فیسٹیویل ہے جن کی وجہ سے یہ بینک لگ بھگ پندرہ دن بیند رہیں گے تو اگر آپ کا بھی کوئی کام ہے تو اس سے پہلے آپ نبٹا لیں تو بہتر ہوگا اب بڑھتے ہیں دوستو دیس کی کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ دوستو جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوگا بیٹے دنوں نجام الدین میں تبلیغ جماعت کے مرکز میں ہوئے دھارمی کارکرم میں لگ بھگ جو ہے ایک ہزار سے زیادہ لوگ شامل ہوئے ان میں کچھ ویدیسی بھی تھے یہ کارکرم ایک سے پندرہ مارچ کے بیچ ہوا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے پورے دیش میں لگے لگڈاؤن کے بھی جتنے لوگوں کی بیڑ اکٹھا ہونے پر کوئی یعنی جماعتیوں کی آلوچنا کر رہا ہے تو کوئی اس کا کہیں نہ گئی سمرتن کر رہا ہے کیونکہ کارکرم میں شامل ہونے کے بعد سب ہی جماعتی الگ الگ جگہ واپس چلے گئے ہیں ایسے میں پورے دیش میں کرونا وائرس کے فیلنے کا لگ بھگ ڈر ستارہ جس کے چلتے مسجدوں کو بند کرنے کا پھر سے ایک بار اعلان کیا گیا ہے اور کسی بھی طرح کی جماعت یا الگ ایسا کوئی پرگرام نہ ہو جس کو لے کر کے دارال علوم کی طرف سے ایک فتوہ جاری کیا گیا ہے اور وہیں اس گھٹنا کی کئی فلمی ستارے بھی علوچنا کر رہے ہیں بیتے دنوں مشہور گیتکار اور لیکھک جاوید اکتر نے یعنی دارال علوم دیوبند جو کی تبلیغی زماعت کا ایک پرگرام ہوا تھا اور اس گھٹنا کے بعد دیش کے سب ہی مسجدوں کو بند کرنے کی پروی کی تھی ایک بار پھر انہوں نے اپنی اس مانگ کو دورایا ہے جاوید اکتر نے انہوں نے کہا ہے کہ لگاتار علف سنکھے کا ایوک کے پورا دیش تاہیر محمود کی اس بات کا سمرتھن کرنا چاہیے جن میں انہوں نے بیتے دنوں دارال علوم دیوبند سے کہا تھا کہ جب تک کرونا وائرس کا پروکوپ ہے تب تک سب ہی مسجدوں کو بند کرنے کے لئے فتوہ جاری کریں تو یہ بہت بڑی خبر ہے یعنی کہ پھر سے ایک بار فتوہ جاری کیا گیا ہے کہ مسجدوں کو بند کریں اور جو ہے رائٹر جاوید اختر نے کیا ہے ان کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں